اسلام علیکم سارا کے کھانے میں خوش آمدید آج کی جو میری ریسپی ہے یہ ایک ماسٹر پیس ہے میرے ماسٹر پیس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیسی گھی میں دیسی چکن کے ساتھ بنائی جاتی ہے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو ہم نے چیزیں لی ہیں نمک لیا ہے ریڈ چلی پاڈر ہے ون ٹی سپون ادرک ہے دو انچ کا ٹکڑا اس کو باریک کٹ لیا ہے تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں ان کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے تاکہ ہمیں اس کا چھلکہ اتارنے میں آسانی ہوں دو میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے اور یہ لی ہے ہم نے دیسی مرگی یعنی آدھا کلو کے قریب پانچ سو گرام ہم سٹارٹ کرتے ہیں پریشر ککر میں ہم اس کو بنائیں گے ساری چیزیں ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے لال میرچ اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ پریشر ککر کے اندر سے پانی بوائل نہ ہو بہار نہیں ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کو ہم انسٹینٹ پوٹ کے اندر رکھتیں گے چھے منٹ کے لیے میں اس کو پریشر دوں گی چھے منٹ ہو گئے ہیں یہ آف کر دیں گے اور اس کا پریشر ہم کر دیں گے ڈاؤن چلیں ہم اب چیک کر لیتے ہیں چکن ہماری تھوڑی ٹینڈر ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک پوٹ میں نکال دیں گے فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے اور جو اس کے اندر جتنے بھی ٹیمارٹر کے چھلکیں ہیں اس کو ہم ریموف کر دیں گے یہ سارے میں نے ریموف کر دیا ہیں چار ہری مرچے ہیں چار یا پانچ جتنی آپ کیا دل چاہے آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں اور اس کو اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے تھوڑی دیرے تک ہم اس کو کیپ کر دیں گے تو چار منٹ کے بعد ہم اس کو جب اس کے اندر بوائل آنے لگ جائے گا تو اس کو اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے چار گول مرچے ڈال دیں گے چار ٹیبل سپون دہی ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بہت ہی سمپل سی اور بہت ہی جلدی بن جانے والی یہ ریسپی ہے ونٹر سپیشل ہے دیسی گھی ایٹ کریں گے ون کپ کے قریب آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بٹر ہے تو آپ بٹر ایٹ کریں اچھی طریقے سے ہم اس کو پانی خشک ہونے تک بھون لیں گے لاسٹ میں ہم اس کے اندر ون ٹی سپون پلیک پیپر یعنی کالی میں شپورڈر ایٹ کر دیں گے یہ ہو گئی ہے ریڈی بہت ہی چلدی اور بہت ہی مزیتار سی ہماری یہ بٹ کڑاہی ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم اچھی طرح ایک دفعہ اور بھون لیں گے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اسے کڑاہی کے اندر ڈیش آؤٹ کر دیا ہے آپ اس کو گرم گرم نان کے ساتھ یا پھر کلچے کے ساتھ کھائیے بہت ہی مزیتار سی بنی ہے اس کو ہم نے گارنش کیا ہے ہرے دھنیے سے ہری مرچوں سے پاریک کٹی ادرک سے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں فرنس کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ریسپی آپ کو دیکھنے کو ملیں جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ریسپی انہیں دیکھنے کو ملے ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ